بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک مسجد کے دروازے پر ایک مذہور آدمی بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا ایک انگریز وہاں سے مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا وہ انگریز بڑا عوضہ رکھتا تھا جب وہ اس فقیر کے پاس سے گزرا تو اس نے سلوٹ مارا تاکہ کچھ دے جائے چنانچہ اس انگریز نے اسے کچھ پیسے دیئے وہ انگریز مسجد دیکھ کر چلا گیا گھر جا کر اسے معلوم ہوا کہ جس بٹوے سے پیسے نکال کے دیئے تھے وہ بٹوہ جیب میں نہیں ہے پیسے بھی کافی تھے اور پتہ بھی نہیں کہاں گئے ہوں گے خیر بات آئی گئی ہو گئی ایک ہفتے کے بعد پھر اس کی چھٹی آ گئی اس کی بیوی نے کہا کہ تم مسجد دیکھ کر آئے تھے مجھے بھی دکھاؤ چنانچہ چھٹی والے دن وہ اپنی بیوی کو لے کر مسجد دیکھنے آیا جب وہ انگریز اس معذور کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ فقیر فوراں کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا آپ پچھلی دفعہ آئے تھے مجھے پیسے دیئے تھے اس کے بعد آپ بٹوہ جیب میں ڈالنے لگے تھوڑی دور آگے جا کر بٹوہ گر گیا اور میں نے اٹھا لیا یہ بٹوہ میرے پاس آپ کی امانت ہے یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں انگریز نے بٹوہ کھول کر دیکھا تو پیسے بلکل پورے تھے حیران ہو کر وہ سوچنے لگا کہ بٹوہ تو دے دیتا مگر اس کے اندر کی کچھ رقم نکال سکتا تھا مجھے امید تو یہی تھی یہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے پیسے مجھے واپس کر دیئے اس نے اس سے پوچھا آخر کیا بات ہے کہ تم نے کچھ بھی پیسے اپنے پاس نہیں رکھے وہ معذور فقیر کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب میں نے بٹوہ اٹھایا تو میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں اسے لے لوں مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ہر کام اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اگر میں یہ پیسے رکھ لوں گا اور کل قیامت کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوں گا اس وقت ایسا نہ ہو کے آپ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلا دیں گے کہ آپ نے امتی نے میرے پیسے رکھ لیے تھے یہ سوچ کر میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی اور آپ کے پیسے میں نے آپ کو لٹا دیئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی تو فیق دے اگر آپ کو میری کہانیاں اور واقعات اچھے لگتے ہیں تو مجھے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پاک آپ کو سلامت اور خوش رکھے خدا حافظ